اچھا ٹراؤزر کے لیے ہم ایک سلی ہوئی ٹراؤزر لیتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم میں اریجنلز جو ہے وہ پہلے شروع میں اس پر نشان لگاؤں گی اگر آپ کے پاس سلی ہوئی ٹراؤزر نہیں ہے تو میں آپ کو کچھ میجیمنٹس دوں گی جو آپ فالو آن کر کے ٹراؤزر بنا سکتے ہیں یہ ٹراؤزر جو ہے یہ تقریباً سائز ٹھین میں آپ بنایں گے اور ویسٹ وغیرہ اس کی ہوگی تقریباً یہ ہوگی تقریباً ویسٹلس کی ہے تھرٹی انچیس پھر ایلاسٹی کے لیے ہیں کچھ چند میجیمنٹس ہیں جو اس سے ہم لیتے ہیں اور وہ اول جو مارکنگ ہے وہ ہم کرچ کا نشان لگاتے ہیں تو یہاں کرچ جو ہے میں آپ کو یہ تھوڑی سی تفسیر میں میجیمنٹس دیتی ہوں جبکہ اس کو مارک کر لو کہ یہ مارک کتنے اندازے میں آتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹراؤزر ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ جو ہے یہ میجیمنٹس کا ہے اگر ٹراؤزر نہیں ہے تو یہ ویسے میں نے تفسیر سے جو ہے یہ ٹراؤزر کا کئی دفعہ تیوٹوریل بتا چکی ہوں اور اس میں ٹوالو انچیس ہے ٹوالو انچ پر میں نے نشان لگا کر اس کو نیچے کی طرف لے کر گئی ہوں اور جو نیچے ہے وہ ہے تقریباً تھرٹین انچیس سو تھرٹین انچیس نیچے سے پھر اس کو اضافہ کر لیں تقریباً ٹھو انہا ہاف انچ کا اور وہ ٹو انہا ہاف انچ اس کو یہاں کرو کر کے مارک کر لیں اور پھر جو اوپر پوائنٹ ہے کھرچ کا اس میں آپ کم کر لیں تقریباً وانہا ہاف انچیس اور اس کو یہاں جو آوٹ لائن ہے لیک کی آوٹر سین اس پر ملا دیں اور یہ جو ہے آپ کی کھرچ کی کٹنگ کا نشان لگ گیا ہے اب جو کھرچ کے ڈپتھ پر ہے یہ فورٹین انچز ہے تو اگر ہم فورٹین انچز ہی یہاں بھی لیں اور پھر فورٹین انچز میں اگر ہاف کریں آپ تو یہاں سیون انچز آتا ہے سو سیون سے پھر آپ نے پونچے کا حساب لگانا ہے کہ آپ نے پونچا کتنا رکھنا ہے اگر ایٹ انچ چاہیے تو دونوں طرف فور فور انچ اس کو اضافہ کر لیں اور پھر اس سین کو اندر کی طرف لے کر آئیں گے تھوڑا سا کیونکہ یہ ٹرننگ کے لیے ہے اور ٹرازر کی لمبائی جو ہے وہ میں تھرٹی نائن انچ ریڈی رکھوں گی اب اس کا ٹرننگ کا اضافہ جو ہے وہ تقریبا فور انچ رکھا ہے اور یہ خرچ اور جو مارک نیچے کیا تھا ان دونوں کو آپس میں ملا کر ایک سین لگا دینا ہے وہی خرچ کی جو سٹریٹ لائن ہے یہ آوٹر ہپ لائن پر آئے گی اور یہاں آپ رولر رکھیں اور جو پونچے کی جگہ آپ تچھوڑی ہے اسی پر نشان لگا کر ایک سٹریٹ سین لگا لیں تو آپ کی کٹا ہوا آپ کا کٹا ہوا ٹرازر کا فرنٹ لگ کچھ ایسا نظر آنا چاہیے اور پھر یہاں جو ویس لائن ہے اس پر بھی تھوڑا سا ایکسس جو ہے اس کو کٹ کر پھیک دیں اور اس کو بھی گلینڈ کر لیں پھر اگر آپ کا سائز جو ہے اس سے کچھ زیادہ مزید بڑا ہے تو پھر آپ نے یہاں جو ہپ کا پوائنٹ ہے اس کو میں بھی اضافہ کرنا ہے آپ نے ویس کا جو ہے اس پر بھی اضافہ کرنا ہے تو جیسا آپ ادھر اضافہ کریں گے تو ایسا ہی آپ کا جو نیچے کا ویٹھ ہوگا یعنی یہ سائز کی کٹنگ ہوگی وہ تھوڑی ہماری ٹرازر سے تھوڑی زیادہ ہوگی سو یہ ہے ایک ٹھو فرنٹ لیگ پیسز کٹے ہوئے ٹرازر کے اب اگر میں اس کو ٹھرن کروں تو یہ میری جو ہے سٹریٹ گرین لائن ہے اور اس کی جو کٹنگ ہونی چاہیے وہ دونوں طرف جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے تو یہاں آپ سین لائنڈ لگا سکتے ہیں کریس مارک لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ہو رہا ہے یا اندیشہ ہو رہا ہے کہ آپ کی ٹرازر کا جو فرنٹ کا سیم ہے وہ تلکل اپنی جگہ پر سٹ آئے تو اس پہ ہم کپڑوں جو ہے وہ ضائع نہیں کریں گے یہی یہی پیس تھا جس کی سائڈوں پر فرنٹ کر کے میں نے اس کا پیس کٹا ہے فرنٹ کا فرنٹ کے دو لائک پیسز کٹے ہیں تو اسی کو اگر ہم کھلا کر کے رکھیں تو ایک پیس ہم اس سے نکالیں گے ٹرازر کا اور پھر ایک ہم سائٹ سے نکالیں گے اور اسی طرح اسی طرح ہمارے کپڑے میں جو ہے وہ بچت آئے گی تو یہ اب ہم جو ٹرازر کا پیس ہے اسی کو ہی لے کر ہم بک کا نشان لگائیں گے اس کو ٹرن کر کے رکھا ہے تاکہ جو کپڑے میں گجائش ہے جس طرح ایکسس ہے یعنی یہاں ہمیں کھرچ کا زیادہ چاہیے اور پھر یہاں جو ہے وہ ایکسس کریں گے لیکن یہاں نیچے کی طرف جا کر اس کو بلینڈ کریں گے اور پھر دوسرا اوپر جو کھرچ کا اوپر حصہ ہے اب میں نے جو کٹنگ کر رہی ہوں یہ کھرچ کا اوپر کا حصہ ہے تو اس کو بھی ہم بلینڈ ڈاؤن کر کے بار کی طرف لے کر جائیں گے یہاں آگے کا ہم نے کٹنگ کیا تھا لیکن بک کا جو ہے اس کی کٹنگ نہیں کریں گے اور ایسے ہی ہم اس کو دوسرے کے ساتھ ملائیں گے پھر کرچ کا اسی سے ہی ہم دوسرے کا بھی لیں گے لیکن بک کا بھی لیکن اضافہ کریں گے سو یہاں جو ہے وہ تین انچز کا اضافہ ہو کر اس کو بڑھا دیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کیا کر رہنے ہو سو یہ ہماری کرچ انر لیگ سیم ہے اور اس کو باگ کے فرنڈ کی بنیس پر یہ یہاں پر جو ہے ایکسس ہے پھر جہاں ہماری کرچ ہے اس میں بھی اس کا ایکسس ہو کر یہ بڑھ گیا ہے پھر اوپر سے بھی اس کی ہم نے کٹنگ کی تھی یہ سلوپ کر کے بک نیچے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم نے اضافہ کر دیا ہے پھر آوٹر جو ہپ کی سین تھا فرنٹ کا جو ہے ہم نے کٹ کر اس کو کم کر لیا تھا جو بک کا ہے اس کو اضافہ میں رہنے دیں گے تاکہ بک کے جو سب پیسیز ہیں وہ تھوڑے سے فرنٹ کی بنیس سے زیادہ ہوگا اور یہ ہوگی ہماری کمفٹیبل گٹنگ ٹروزر اب فرنٹ کو اٹھا لیتے ہیں اور جو ڈاک کا پیس ہے یہ ایک اور کٹنا ہے تو جو ہمارا کپڑا بچا ہوا ہے اس سے ہم ایک مزید پیس اور نکالیں گے ٹروزر کے لیے ٹروزر ہم شکal جب اس پر اپنا پیس ڈالیں تو یہ حیال رکھنا کہ جیسا کہ اس دوسرے پہلے کی ہم نے کٹنگ کی تھی سائڈوں پر ایسا ہی ہم نے اس پیس کی بھی کٹنگ کرنی ہے یہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو برابر کر کے اس کپڑے کے ساتھ رکھیں اور پھر آپ کا ٹویسٹ ڈرازر میں ٹویسٹ آئیں اور یہ اگر ایکسپیرینس نہ ہو تو بہت آسانی سے کپڑے کی یہ جو ہے نہ ہرس نہ کرنا کہ اس کو ہم اس کی طرف ملا دیتے ہیں تاکہ یعنی آپ کا لے آئی اوٹ جو ہے وہ سین ہی ہونا چاہیے موسیقی موسیقی تو ہزور کی کتے 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 یہ ہے بیک کمیز کا اور پھر اور یہ کی جو لائننگ پروائیڈ ہوئی تھی اس سے الحمدللہ ہم نے کٹنگ کا طریقے سے کریں تو آپ کا کپڑا کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کا کپڑا مود ان ان اوف ہے اس میں کہ آپ جس ڈیزائن سے بھی چاہیں آپ سوٹ بنا سکتے ہیں مزید کی بات ہے ان سوٹوں میں کہ اگر آپ ابائیہ وغیرہ پہنتے ہیں تو آپ آسانی سے آپ یہ 4.5-5 میٹرز کپڑا 4.5 میٹرز کپڑا آتا ہے تو آپ اس کا ابائیہ بنا سکتے ہیں اور ساتھ جو ہے جاکٹ جو جاکٹ بنا کر آپ ایک بہترین خوبصورت سا ابائیہ بھی بنا سکتے ہیں یا لانگ ڈریس اگر آپ لانگ ڈریس پہنتے ہیں تو آپ لانگ ڈریس بھی اس کا آسانی سے بنا سکتے ہیں موسیقی 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 یہ ہمارا فانتو کپڑا ہے کیونکہ یہ کمیز کا جو ہے اس کے ساتھ بانسو لگائیں موسیقی 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 موسیقی